سلمان خان کے بہنوئی آئیس شرما کی اب یہ حالیہ میں رسلان فلم ریلیز ہوئی تھی جس فلم میں ان کے ادھاکاری کی کوپ چرچائیں ہوئی فلال یہ فلم بوکس اس پر اپنا کمال تو نہیں دکھا پا رہی لیکن سب کے باوجود ایک بار فیر سے آئیس شرما کے فلمی کریر کو لے کر سرکھیاں چھان گئی اب آئیس شرما کی اگر بات کرے تو یہ سلمان خان کے بہنوئی ہیں اور یہاں پر سلمان خان کی مو بولی بین ارپیتہ خان کے یہ پتی ہیں اب سلمان خان کے بہنوئی آئیس شرما ہمیشہ سا ہی لائم لائٹ میں نہیں بنے تھے جب سلمان خان کی بہن ارپیتہ خان کے ساتھ ان کا لگا ہوا اور دھیرے دھیرے انہوں نے بھائی جن سلمان خان سے ان کی بہن کا ہاتھ ماغا تب کافی سوکھیا چھائی تھی کیونکہ آئیس شرما اس سے پہلے بولوپ انڈشٹی میں کسی سے بھی ناتا نہیں رکھتے تھے لیکن سب کے بہوجود جب انہوں نے ارپیتہ سنگھ شادی رچائی تب ایک سوال اٹھا جس سوال نے سلسنی پیدا کر دی تھی یہ سوال تھا کیا پیسو کے لیے ارپیتہ خان سے آئیس شرما نے شادی کی ہے لیکن اس سوال میں کوئی بھی مطلب نہیں ہے آئیس شرما کے بعد جتنی دھند اولت ہے اتنا تو آرپیتہ خان کے پاس بھی نہیں ہوگا آئیس شرما کی اگرواد کرنے کا جنم ہمارچل پردیش کے منڈی شہر میں 26 اکٹوبر 1990 کو ہوا تھا آئیس شرما کا جنم ایک سیاسی پریوار میں ہوا آئیس شرما کے دادا پنڈیت سکھ رام کے دری منتری رہ چکے ہیں آئیس کے دادا نے ان کے پریوار کو سیاسی پہچان بھی دلائی تھی اس کے ساتھ ہی آئیس شرما کے پیتہ آنیل شرما بھی ہمارچل پردیش سے پانچ بار بیدھائک رہ چکے ہیں سب سے پہلے 1993 میں آئیس کے پیتہ آنیل بیدھائک بنے اور اس کے بعد ان کے پیتہ چار بار اور منڈی سے بیدھائک بنے آئیس شرما کی پیتہ آج بھی منڈی سے بیدھائک ہے اور بھارتی جندا پارٹی کے دھوچ تلے اپنی راج نیتی کر رہے لیکن آئیس شرما اپنے پریوار کی بھیراست کی لیگ سے ہٹ کر آلک سپنا دیکھا آئیس شرما نے بولورن میں ہیرو بننے کا بچپا سے ہی سپنا پال لیا تھا اسکولنگ ختم ہونے کے بعد آئیس شرما نے ہیرو بننے کی تیاریاں شروع کر دی تھی انہوں نے کام کیا آئیس شرما مومبئی میں سنگھرش کرتے اور بولورن اپنی جمین تلاشنے کا سپنا سنجھوئے تھے فیسالہ ہے دوہزار تیرہ کا اور آئیس کی دوستی سلمان خان کی بہن آرپیتہ خان سے ہو جاتی ہے آئیس اور آرپیتہ کی دوستی پیار میں بدلی اور دوہزار چودہ میں دونوں نے شادی رچالی اب آئیس شرما سپرسٹار سلمان خان کے بہنوں ہی بن گئے ہیں اور دوہزار پندرہ میں آئیس نے پریم رتن دھن پائے اور دوہزار سولہ میں بجرنگی بھائی جان جیسی فلموں میں بطور اسسسٹر ڈائریکٹر کام بھی کیا لیکن کار ڈیویو کی بات کریں تو سلمان خان کے رحم و قرب پر آئیس شرما فلم لابیاتری سے اپنے کریئر کی شروعات کرتے ہیں حالانکہ شوشل میڈیا پر وہ اپنی فلم سے زیادہ آرپیتہ خان کے ساتھ شادی کو لے کر چرچاؤں میں بنے رہتے ہیں حالانکہ کچھ دنوں پہلے یہ آئیس شرما نے آرپیتہ کو اپنے ان کے رنگ بھید کو لے کر ٹرول کرنے والوں کو قرارہ جماب بھی دیا تھا آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جب آرپیتہ اور آئیس کی شادی ہوئی تھی تو اس دورہ شوشل میڈیا پر کئی لوگ انہیں یہ کہتے ہوئے ٹرول کرتے دیکھے تھے کہ انہوں نے صرف سلمان خان سے پیسہ ایٹھنے کے لیے ان کی بہن سے شادی رچائیا اب شادی کے کئی سالوں کے بعد انہوں نے بتا ہے کہ آخر انہوں نے آرپیتہ خان سے شادی کس وجہ سے کی تھی ہوتا یوں ہے کہ ایک بار ٹائمز آف انڈیا کو دیئے انٹرو میں آئیس شرما نے آرپیتہ کے ساتھ اپنے رسطے پر کھل کر بات چیت کی تھی اور اپنی پتنی کے تعریفوں کے پول بھی بات دیتے آئیس شرما نے یہاں پر کہا تھا کہ آرپیتہ بہت ہی مجبوط آتم بشواشی محلہ ہے اور میں انہیں لائف پارٹنر کی روپ میں پا کر بہت زیادہ خوش ہوں وہ جیسی ہیں اسے صفکار کرتا ہوں لگاتار ہونے والی ٹرولنگ سے ہمارے رسطے پر اس کا کوئی بھی اثر نہیں پڑتا ہے کیونکہ شو بیس کا ایسا سائیڈ بھی دیکھا ہے جب میں نیا نائنہ انڈریشٹی میں آیا تھا تو لوگوں نے اپنے من میں ایک ویچار بنایا ہوا تھا کہ میں نے پیسے اور ایکٹر بننے کے لیے آرپیتہ سے شادی کی ہے یہ بات مجھے پہلے بہت زیادہ ہٹ کرتی تھی آئیو شرما آگے ارپیتہ کے ساتھ اپنی فیلنگ کو لے کر کہتے ہیں کہ میں ارپیتہ سے پیار کرتا تھا اس لئے میں نے ان سے شادی کی اچھی بات تو یہ ہے کہ انہیں اس بات کا پتہ ہے میں بات میں بھی جانتا ہوں اور ہمارے پریوار بھالو کچھ بتایا آئیو شرما پر کچھ ٹرولرس نے سلمان خان کے پیسوں کا استعمال کر کے لگزری لائف جینے اور مہنگی چیزوں کو خریدنے کا ازماد بھی لگایا تھا جس کے جواب میں ٹرولرس کی بولتی بند کرتے ہوئے آئیو شرما اس دوران کہا تھا کہ جب میں ویکیشن پر بھی جاتا ہوں تو لوگ مجھے یہ کہتے ہوئے ٹرول کرتے ہیں کہ وہ سلمان کے پیسے اڑا رہا ہے لوگوں نے ایسا کہا کہ ہماری شادی میں روز رویس گفٹ کی تھی تو وہ کہاں ہیں اب جیسا مرچی رہو لیکن آئیو شرما نے جس بے باغ تریکے سے ٹرولرس کو موتور جواب دیا وہ واقع قابلیت تاریخ تھا آپ کی جانکاری کے لئے بتانا چاہیں گے کہ سلمان خان کی بہن ارپیتا ان کی سگی بہن نہیں ہے بلکہ سلمان خان کی پیتا سلیم خان نے انہیں پالا پوسا ہے اور ان کے ہر سمدن میں ساتھی بے بنے اس کے علاوہ سلمان خان نے اپنے فارم ہاؤس کا نام بھی اپنی چھوٹی بہن ارپیتا کے نام پر ہی رکھا ہے اور اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائجن سلمان خان اپنی چھوٹی بہن ارپیتا خان سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں